ویلکم بیکٹو ایکسپریسو پرگیم میں آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ معاشی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں پنجاب کے جو زمنی انتخابات ہیں اس کے بعد معاشی صورتحال کی پر اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہے سٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ چھ مامے امریکی ڈالر بارہ فارہ فیصد اضافے کے ساتھ بیس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچا ہے اور دسمبر دوہزار اکیس سے ڈالر کی مقابلے میں روپے نے اٹھارہ فیصد اپنی قدر کھوئی ہے سٹیٹ بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی روپے کی جو قدر ہے اس میں حالیہ مندی مارکٹ کے تیش ادا شرعہ تبادلہ کے نظام کی خصوصیت ہے جس کے مطابق وہ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے گزشتہ تین روز میں ڈالر چودہ روپے مہنگا ہوا ہے اور گزشتہ روز ڈالر جو مجبوری طور پر قیمت کی اگر ہم بات کریں تقریباً دو سو پچیس روپے میں ٹریڈ ہوا ہے ادھر سٹاک مارکٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ شدید مندی ہے سرمایہ کاروں کے اربعہ روپے ڈوب گئے ہیں وزیر خزانہ مفتاہ اسماعیل بھی ساری صورتحال کا ذمہ دار سیاسی عدم استعقام کو ٹھہراتے ہیں اور یہ کافی حد تک درست بھی لگتا ہے پچھلے دو دن میں جو روپے ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ سیاسی صورتحال کی بڑا ہاتھ تھا معاشی ایسی کوئی صورتحال میں میرے اس میں نہیں ناظر میں آتی کہ جیسی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جو حلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے کیونکہ ہم امپورٹ جو ہمارا روپے کے اوپر پریشر ہوتا ہے وہ امپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے دوسری جانب سابق وزیر خزانہ شاکر تیرین کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک نے انٹر بینک میں مکمل کنٹرول کھو دیا ہے روپے کی جو قدر ہے وہ مزید گرے گی اور مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا مزید کیا کا آپ کو سنواتے ہیں ہمارا روپےہ جو ہے وہ ڈالر کے حصفت بہت گر رہا ہے سٹیٹ بینک میں انٹر بینک میں یہ ٹوٹل جو ہے کنٹرول جو ہے وہ بالکل لوس کر دیا ہے اور یہ فری فال ہے جو روپی کی جو نیچے ڈپریسیشن ہوئے اس سے اور بڑے گی مہنگائی کا طوفان بتمیزی آئے گا اور کس کے اوپر آئے گا عام آدمی پہ آئے گا اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی محصت تو بس ٹھیک ہو رہی ہے ترین صاحب کو آپ سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے روپے کا طوفان بتمیزی آئے گا کہہ رہا کے بڑھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اتشاہ مفتی موجود ہیں پاکستان سٹاک ایکسینج اور کراچی سے ہمارے سطلائی میں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا صورتحال ہمیں بتاتے ہیں اتشاہ بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو تازہ درین صورتحال ہمیں بتائیے اس وقت آپ کیونکہ سٹاک مارکٹ میں آغاز کیسا ہوا ہے آج جی آج جو گزشتہ تین روز سے ڈالر کی قدر میں جو نمائے اضافہ ہوا ہے انٹر بینک مارک میں تقریباً اب تک آج تک تقریباً ساڑھے پندر روپے کا اضافہ ہو چکا ہے ڈالر اور یہ جو ڈالر کی قدر میں جو تسلسل سے اضافہ ہے یہ پاکستان سٹاک ایشچینج کی سرگرمیوں کو متاثر کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کاروبار کا آغاز منفی اور مصبت دونوں انداز میں ہوا اور اب تک سو پوائنٹس کے اندر اندر منفی وقت وقت کے ساتھ منفی اور مصبت زون میں جا رہا ہے مارکٹ کی سرگرمیاں متاثر ہیں کیونکہ سرمایہکار سرمایہکاروں میں اعتماد کا فقدان ہے معیشت کے حوالے سے بھی سیاست کے حوالے سے بھی اس وقت آپ دیکھ سکیں گے دو کہ ہمارے کیمرمن آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کے ایس ای ہنڈرڈ انڈیکس کی تازہ ترین حال یہ ہے کہ وہ زیرو سفر اشاریہ پچیس فیصد معمولی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور انڈیکس تقریباً چالیس ہزار چار سو اکسٹھ پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ ڈالر کی قدر اس وقت پینسٹھ پیسے کے اضافے سے دو سو پچیس روپیاں چھپن پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے اچھا تو آپ نے جس طرح کہا کہ سرمایہکاروں کے اعتماد کے نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ڈالر ہے وہ دوبارہ سے اوپر جا رہا ہے اور روپیہ کی قدر کم ہو رہی ہے تو آپ کا سروے کیا کہتا ہے کہ آپ کی بات ہوئی ہے کچھ انویسٹرز سے یہاں پہ وہ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کیونکہ سیاسی صورتحال تو بھی آنے والے کچھ دنوں تک ہمیں مزید ایسی ہی رہتی نظر آتی ہے لیکن وفاقی حکومت نے تاہم یہ ضرور کہا ہے کہ وفاقی حکومت کہیں نہیں جاری وہ اپنی مدد پوری کرے گی تو اس کے باوجود بھی جو سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہوا ہاں جی سرمایہ کار کوئی اچھی خبر کے منتظر ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روان ہفتے کے ایک سیشن مہینی کے گزشتہ روز مارکٹ میں اتار جراؤ کے بعد کچھ پچاسی نوے پوائنٹس کی تیزی رونما ہوئی تھی اور وہ اس تیزی کی بنیادی وجہ جو ریکرڈک میں ایک غیر ملکی کمپنی کی جانب سے سات ارب ڈالر کی جو خطیر سرمایہ کاری ہے اس کے مصبت اثرات پاکستان سٹاک ایسچینج کی سرگریموں پر مرتب ہوئے اور اعتشاب کچھ حبریں یہ بھی آ رہی ہیں انٹر بینک ریٹ تو ڈالر کا دو سو پچیس روپے ہے اور آپ نے کہا پیسے اضافہ ہوا ہے اس میں یہ تو ہے آفیشل جو سٹیٹ بینک نے بھی شائع کیا ہوا ہے لیکن کل کچھ صافی حضرات نے یہ بھی ٹویٹس کی کہ اس وقت ڈالر اوپن مارکٹ میں دو سو چالیس روپے تک بھی نہیں مل رہا کچھ اس طرح کی سپیکولیشنز موجود ہیں کیا اسی سپیکولیشنز ہیں نمبر ون اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوئی اقتعامات کیے جا رہے ہیں جی دیکھیں کل یہ افوائیں مارکٹ میں زیرگردش رہی ہیں کہ ڈالر کے جو آئل سیکٹر انٹر بینک مارکٹ میں بعض بینکز جو ہیں وہ آئل ایمپورٹرز کے لیے دو سو اکتالیس روپے کے حساب سے فی ڈالر کے حساب سے وہ ایل سی کھولنے کی پیشکش کر رہے تھے اور ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹ پھر اوپن مارکٹ میں بھی پڑتی ہے اوپن مارکٹ کا لا محالہ انٹر بینک سے ریٹ کچھ زیادہ ہوتے ہیں کچھ پیسے یا کچھ روپے زیادہ ہوتے ہیں چھیک ہے اعتشام بہت شکریہ ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اعتشام بہت شکریہ پاکستان سٹاک ایکسینج سے ہمیں صورتحال سے آگاہ کرے تھے انہوں کا کہنا تھا کہ اس وقت صورتحال ہے سٹارٹڈ ویڈ پوزیٹیو ٹرینڈ لیکن اب آگے کیا جاتی ہے پورا دن میں کیا صورتحال رہتی ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے بریک لیتے ہیں